کبھی آپ نے سوچا کہ کیوں امام حسین کا سرِ اقدس جب بازارِ کوفہ میں آیا اور جب بازارِ شام میں آیا کیوں قرآن پڑھ رہا تھا وجہ کیا ہے صرف ایک ریزن ہے علماء نے ایک سبب بیان کیا ہے وجہ کیا ہے قرآنِ مجید کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر اذا قرأت القرآن جعلنا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَتِ حِجَابًا مَسْتُورًا اے پیغمبر جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے اور قیامت کا انکار کرنے والوں کے ترمیان ایک پردہ ہم ڈال دیتی ہیں یعنی وہ دشمن آپ کو پھر نہیں دیکھ پاتے دشمن آپ پہ نظر نہیں ڈال پاتے کیوں قرآن کی برکت سی یہ قرآن کی آیت ہے اے پیغمبر آپ کے قرآن قرآن کی بنا پر دشمن آپ کو نہیں دیکھ پاتے آپ سارے مقتل کو اٹھا کر دیکھ لیجئے سیدانیوں کی چادنیں چھن گئی تھی لیکن کسی راوی نے یہ نہیں لکھا ہے کہ سیدانیوں کے چہرے پر شکستگی کے آثار ہوں کوئی بھی چہرے کے تاثرات کو نہیں لکھ پایا کیوں کہ اس کی صرف ایک وجہ تھی سرِ حسین قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور اللہ دشمنانِ حسین اور حسین کے اہلِ حرم کے درمیان پردہ حائل کر رہا تھا تاکہ سیدانیوں کے چہروں پر نظر نہ پڑنے پائیں حسین قرآن کے ذریعے سے اپنی بہنوں کے اپنی بیبیوں کے پردے کی حفاظت کر رہے تھے